اچھے مجھے بتائیے گا کہ نئے چیف جسٹس نے جسٹس یایا آفریدی آئے وہ ایک غیر متنازع جج ہیں حکومت یہ کہتی ہے کہ اوپر والے دو ججز جسٹس منصور علی شاہ اور منی بختر پہلے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ استفعہ دے گا گھر چلے جائیں گے وہ نہیں گئے اب حکومت یہ انسسٹ کر رہی ہے کہ اوپر والے دو ججز جو ہیں وہاں سے سینیورٹی شروع نہیں ہونی چاہیے سینیورٹی تیسرے نمبر پہ جسٹس یایا آفریدی ہیں ایج وائز ان کے بعد سے شروع ہونی چاہیے اور آئینی بینچ میں بھی انہیں ہونا چاہیے آپ حکومت کی اس منطق اور دلیل سے اگری کرتے ہیں تو حکومت اپنے کوئی امینیس دے 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 ادھر سے شروع کر لیتی ہے یہ زیادہ مناسب نہیں ہو جائے گا وہ سینیور ہیں وہ سینیور رہیں گے انہیں نہیں کہے سینیور رہیں گے اور اچھے جج ہیں مہترم جج ہیں سارے جج مہترم ہیں تینوں جج مہترم ہیں جو پیدی سینیورٹی کے ہیں اور باقی ریمیننگ بھی مہترم ہیں اس طرح سے نہ کریں اس طرح سے نظام کو تبانہ کریں ہم اب بھی جو رہا وہ چھبیس میں میں جو ہانا کی ام نے بہت کوشش کر کے اس کو ڈائیڈیوٹ کروایا ابھی بھی تانے سننے پڑتے ہیں ہمیں